اگر ایک ٹائم میں بہت سارے خیالات کیسے آسکتے ہیں کیوں آسکتے ہیں تو آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آج آپ لوگوں کے باتیں بتانے لگا ہوں کہ آور تھنکن کیوں ہوتی ہے کیا وجہات اس کی ہو سکتی ہیں کتنی ترقی ہوتی ہیں اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ سارے ساری رات سوچتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو تو اس وجہ سے نید ہی نہیں آ پاتی اور اکثر میرے پاس ایسے وہ کیس آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو رات کو بارہ بجے کبھی ایک بج جنید ہاتی ہے اور اس رخ تک کوئی نہ کوئی نہ کوئی خیال دماغیں چلتے رہتے ہیں تو خیالات جو چلتے ہیں وہ دو طرح سے چلتے ہیں اب خیالات کا دو طرح سے چلنے سے مراد یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے خیالات اس کے دماغ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ کبھی کہتے ہیں میرے سکول کا مسئلہ میرے کالیج کا میرے یونیورسٹی کا میرے آفیس کا میرے گھر کا میرے بیو بچوں کا می میرا فلاں مسئلہ میرا یہ مسئلہ میرا وہ مسئلہ اس طرح کے باتے سوچتے رہتے ہیں یا پھر اگر کوئی بیڈنس مین ہوتا ہو اتنا پیسہ یہاں سے آنا تھا اتنا پیسہ وہاں پہ جانا تھا اس سے اتنا پروڈکٹ لینے تھی اس سے اتنی پروڈکٹ لینے تھی اگر کوئی سیاسی لوگ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اتنے جلسے کروانے تھے وہ والی سیاست ایسے چل لیتی یہ والی حکومت ایسے چل لیتی فلاں کو ایسے ہم حکومت کو گرا دیتے ہیں ایسے حکومت کو چلا لیتے ہیں اس طرح کی باتیں اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو اس کے دماغ کے لئے بہت سارے خیالات کیا ہے ابھی میرا یہ چیپٹر تیار نہیں ہوا ابھی میرا وہ بکت رہتی ہے ابھی میرا یہ سوالات رہتے ہیں ابھی اخزام کا پیپر ہے اور اس طرح سے بہت سارے خیالات دماغ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو جب بہت سارے خیال دماغ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جس کے اندر بندے کے خیالات دماغ کے اوپر ایک ٹائم میں بہت سارے خیالات دماغ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اوور تھنکی اس کو ہو جاتے ہیں برین سٹرومنگ اس کو ہو جاتی ہے اور خیالات دماغ کے اوپر چلتے ہی رہتے ہیں دوسرے اوور تھنکی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن سے افیلیٹ کر جاتے ہیں اور ایک ہی خیال ہوتے ہیں وہ ایک ہی خیال اس کے دماغ میں چلتا رہتا ہے ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا ایسا نہیں ہونا تھا ایسا نہیں ہونا تھا ایسا نہیں ہونا تھا یعنی کہ کوئی ایک خیال اس کے دماغ کے اندر پر چلتا ہی رہتا ہے وہ اسی لئے سوچتی رہتی ہے سوچتا رہتا ہے وہ ساری رات پریشان رہتی ہے یا پریشان رہتا ہے اور وہ ایک خیال دماغ کے اندر repeatedly بار 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 اس کے دماغ کے اوپر بھوت کی طرح سوار ہو جاتا ہے تو وہ خیال کو رکنے کا نام نہیں لیتا تو جب ایک خیال دماغ کے اندر بار بار دماغ کے اوپر تاری ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں obsession ہو جانا یعنی کہ خیالات بھوت کی طرح دماغ کے اوپر تاری ہو جاتا ہے اس خیالات کو ہم اتارنے کی کوشش کریں تب بھی وہ خیال دماغ سے اتار نہیں پاتا وہ obsession ہے اور وہ generalize ہے جینلائز کے اندر بہت سارے خیالات دماغ کے اوپر ایک ٹائم میں اٹیک کرتے ہیں اور obsession کے اندر ایک ای خیال دماغ کے اوپر ایک ٹائم پر اٹیک کرتے ہیں جو obsession ہوتا ہے وہ عمومی طور پر depression والے patient کو ہو سکتے ہیں وہ احساس محرومی والے بندے کو ہو سکتا ہے وہ احساس ناکامی والے بندے کو ہو سکتا ہے وہ کسی کوئی بندہ کسی ایک جگہ پر شرمنگی کا شکار ہو تو وہی خیال اس کے دماغ میں بار بار آئے گا کوئی ایک بندے کے دماغ کے اندر کوئی ایک جگہ ناکام ہی ہو جائے تو وہی خیال دماغ کے اندر بار بار آئے گا تو یہ اس طرح سے overthinking ہو سکتی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سوال کا جواب سننے کے لیے آپ بڑے بیتا بیٹھے ہوں گے کہ اگر اس طرح کے مسائل ہوں جو کہ ہم امیت طور پر تقریباً دیکھنے کے اندر آ رہے ہیں کہ ہمارے 98% بندوں کو یہ مسائل رہتے ہی رہتے ہیں کوئی دو پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سکونسی اپراپرٹی سے سو پاتے ہیں اور جو کہ بیڑ پر جاتے ہیں اور بھی دن فائی مینٹ انہیں نیند آ رہتی ہے ورہا 98% ایسے یہ لوگ ہیں کہ ان کے خیال میں دماغ میں خیالات روپیٹرلی چلتے رہتے ہیں اب اگر خیالات چلنے کی جو میں نے بتا دیا کہ اس طرح سے خیالات ہو سکتے ہیں تو ان خیالات کو اب میں بات کرنے لگوں کنٹرول ہم کیسے کر سکتے ہیں ان خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اول میں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے ڈائیگنوز کرنا چاہیے اس کو ریکاگنائز کرنا چاہیے کہ وہ خیال کس چیز کیا ہے اور کتنی چیز ہو گئے کیونکہ اگر بہت سارے خیال دماغ کے اوپرہاوی ہوتے ہیں تو وہ جنرلائز انجائٹی ہے اس کا سسٹم کچھ اور ہے اور اگر ایک ٹائم کے در ایک خیال دماغ کے اوپرہاوی ہوتے ہیں تو اس کا سسٹم کچھ اور ہے یعنی کہ اگر آپ کے دماغ کے در بہت سارے خیالات دماغ کے پرہاوی ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو میڈیٹیشن لینا پڑتا ہے پھر آپ لوگوں کو اپنی بیلس ڈائیٹ کرنی پڑتی ہیں پھر آپ لوگ کو اپنا بلیف پیٹن برابر کرنا پڑتا ہے پھر آپ لوگ کو اپنی واکنگ روٹین بنانی پڑتی ہیں پھر آپ لوگ کو اپنی نماز روزے کا پابند ہونے پڑتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان خیالات کو روک سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر ایک بندے کے دماغ کے بہت سارے خیالات دماغ میں ایک ٹائم پر اٹیک کرتے ہیں تو ایک کام تو یہ کرے کہ میڈیٹیشن لیں اب میڈیٹیشن لینے سے کیا مداد ہے جیسے باقی ٹائنہ وغیرہ ملکین لوگ یوگا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم میڈیٹیشن کرواتے ہیں اب میڈیٹیشن کیسے کرواتے ہیں میڈیٹیشن کے لئے بندے کو ہم سکون سے بٹھا دیتے ہیں ایک دفعہ پلیٹ سے عارام کے ساتھ اور اس کو عارام کے ساتھ لیٹنے کے بعد یا بٹھانے کے بعد اس کیوں ہم کہتے ہیں آپ گہرا سانس لیں سکون سے سانس لیں نارمل طریقے سے سانس لیں بلکو برابروں کے سانس لیں بیلس ہو کے سانس لیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں آپ محسوس کریں کہ مثال کے طور پر آپ کے سر میں درد اور بہت سارے خیالات آپ کے دماغ کے اندر آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ گہرا سانس لیں اور گہرا سانس لے کے جب موں کھول کے آپ اس ہوا کو باہر نکالیں اور آپ ایسا فیل کریں کہ تھی وہ جو سارے کے سارے خیالات تھے وہ میں نے باہر نکال دی ہیں اصل میں خیالات جب دماغ کے اندر شدت اختیار کر جاتے ہیں تو اسی لیے ہمارے شاید یہ مسئلہ رہتا ہے ان خیالات کے شدت کو ہم نے کنٹرول کروانا ہوتا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار میڈیٹیشن جو میں نے پہلے بتا دیا میڈیٹیشن ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم برابر اور بیلت طریقے سے سانس دلواتے ہیں اور بیلت طریقے سے ہم سانس دلوانے کے بعد اس کے بعد آئیست آئیست اس کے خیالات کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد پورے جسم کی طرف ہم اس کو مسئل ریلیکسیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ طریقہ اس طریقے سے اپلائی کرتا ہوں جی آپ سر کے اندر ایک بھوج محسوس کریں اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ میں ہلکا ہوتا جا رہا ہوں آپ محسوس کریں کہ دونوں بازو آپ کے سخت ہو گئے ہیں پھر آپ محسوس کریں میں بلکل ہلکا ہوتا جا رہا ہوں پھر آپ محسوس کریں میرے دونوں ٹانگیں سخت ہو گئی ہیں اکڑائی جا چکی ہیں اب آپ محسوس کریں کہ وہ ان ٹانگوں سے درد کم ہوتا جا رہا ہے پھر آپ محسوس کریں کہ آپ کو ابڈومینل پین ہے یا آپ کے میدے میں پین ہے تو اب آپ میں تھوڑی دیر کے بعد پھر میں کہتا ہے اچھا آپ آپ گہرا سانس لے محسوس کریں کہ آپ کے میدے میں پین نہیں ہے اس کے بعد میں کہتا ہے تو آپ ایک لمبے کے لیے محسوس کریں کہ آپ کے تمام تر جو بوجھ ہے وہ دماغ کے اوپر ہاوی ہو چکے اور اس کے بعد میں کہتا ہے تو چلئے اب آہستہ 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 آپ یہ محسوس کرنے شروع کریں کہ آپ بلکل ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں اس سارے کی ساری کنڈیشن کے اندر میں نے مینٹلی طور پر شروع ریلیکس کرانا ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے میڈیٹیشن کا طریقہ اب اس کے لیے اور کون کون سے طریقے جن کے پر آپ لوگ عمل کر سکتے ہیں ان طریقوں کے اندر نمبر ایک آپ اپنے ڈائیٹ بیلس رکھیں رات کو جب ہم زیادہ کھا لیں یا زیادہ کھانے کی وجہ سے میدہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے گیسید بننے کی وجہ سے ایسیڈیٹی بننے کی وجہ سے برین کی باری کیپلیریز کو بلڈ سرکولیشن میں ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے دماغ کے شریعانوں کو صحیح تک سے خون نہ ملنے کی وجہ سے بھی بہت سارے دماغ کے اوپر پریشن اور بوجھ بن کے رہتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ جو رات کا خانہ ہے تو وہ تھوڑا سے نارمل ہو کے کھائیں بیلس کھائیں ان ٹائم کھائیں وقت پہ کھائیں اس کے بعد تھوڑا سی واق کریں اگر آپ جلدی کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑا دیکھ چل لیتے ہیں تو وہ جو دماغ کے اوپر بوجھ بننا تھا وہ بوجھ نہیں بن پاتا اور اس لیے آپ کا بڑے سکون سے کمفرٹیبل ہو کے آپ سو سکتے اور خیالات کے سلسلہ پر کنٹرول رہتے ہیں تیسرہ طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے نیند کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ اپنی بیلس نیند رکھ پاتے ہیں اگر آپ لوگوں کا سلیپ پیٹرن سیم رہتا ہے اگر آپ لوگ سونے میں کمی بیشن نہیں کرتے اگر آپ لوگ اپنے نیند پوری کرتے ہیں at least six to eight ہار سے منیموم نیند ہوتے ہیں کہ چھ سے آٹھ گھنٹے کے بندے ہیں نیند کرنی ہوتی ہیں آپ لوگ کوشش کریں کہ آٹھ گھنٹے تک ہی اپنے نیند پوری کریں تاکہ آور تھنکنگ کو کنٹرول کیا جا سکے آپ جب آٹھ گھنٹے تک اپنے نیند کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بہت سارے خیالات آٹومیٹکلی ڈائیورٹ ہوتے ہیں اور وہ جو جب عدستی خیالات باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان خیالات کو موقع ملتا ہے کنٹرول ہونے کا اس لئے اگر آپ اپنے نیند کو پورا نہیں رکھیں گے تو پھر کنفرم بات ہے اوور تھنکنگ آپ کو ہونی ہی ہونی ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا آپ اپنے نیند کو پورا کریں اس لئے کبھی بھی نوٹ کر لینا اگر آپ میرے بیور میں سے اگر کسی کو نیند یہ اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے تو کنفرم بات ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوگی اور وہ اس کا سونے کا ایک پیٹرن ہی ہوگا کبھی جلدی سوتی ہے سوتا ہوگا کبھی ٹائم سے کبھی لیٹ سوتی ہے سوتا ہوگا اس طرح کے مسائل جاتے ہیں اور اس کی نیند بھی کم ہوگی رات کو وہ چار پانچ گھنٹے سونے والی ہوگی یا پھر حد سے زیادہ سونے والی ہوگی یہ بھی مہم کی نئے اس کنڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ لوگ آٹھ گھنٹے کی تقریبا اپروکسومیٹ نیند کا ایسٹیمیٹ رکھر وہ نیند پوری ہوگی تو اوور تھنکنگ کنٹرول ہو سکتی ہے اس کے بعد نیکس آپ لوگوں نے کرنا ہوتے کہ اپنے بلیف پیٹرن کو مضبوط بنائے دنیا کی ہر چیز کو ختم اور فانہ ہونے والا سمجھے ہوتا ہی ہے کہ جب ہم دنیا کی کچھ چیز پر یقین کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے اس دنیاوی معاملات دنیاوی موجودات پر تین آبارات ہے اور پھر ہم سمجھتے ہیں صرف کسی وجہ سے ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے اس کے چاہنے سے یہ کام ہو سکتا ہے اس کے پیسے نہیں ہے اس کا پیسہ یہ کام کر سکتا ہے اس کے آفیصر سے یہ کام ہو سکتا ہے یا اس کے عکل سے کام ہو سکتا ہے جب ہمارا اختیار ان چیزوں کی طرف ہماری سوچ ان چیزوں کی طرف جائے گی تو ہمارا عقیدہ پیٹے جب تبدیل ہوگا تو پھر بھی ہمیں اوور تھنکنگ ہوتی ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے ہونے کا تصور اپنے دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں اور وہ پھر ہماری طبقات کے مطابق نہیں چل پاتا تو پھر ہم ڈس ہارٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا یقین یہ تھا کہ ان مالوں اسباب سے ہوتا ہے اور اس مالوں اسباب سے ہونے کے یقین کی وجہ سے ہی ہمیں اوور تھنکنگ ہوتی ہے ہم زیادہ سوچتے ہیں پریشان رہتے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا بنے گا میں فیوچر کے اندر کسی کے سے رہوں گا میری جاب کسی کے سے رہے گی فیملی کسی کے سے رہے گی میری ایڈوکیشنل سسٹم کیسے ہوں گے میں فیملی اور فرینس کو کیسے لے کے چلوں گا وہ ان لوگ سے زیادہ مسئلہ ہے جو صرف دنیاوی معاملات کو پر یقین رکھتے ہیں میں شرطیا بات کہتا ہوں جس بندے کا یقین پختہ ہے جس بندے کا ایمان پختہ ہے تو اس کو اوور تھنکنگ بھی کنٹرول رہتی ہے اور وہ تھنکنگ بھی کم کرتے ہیں جو لوگ مسجدوں میں رہنے والے جو لوگ عبادت کرنے والے جو لوگ اللہ کی اجازت میں پختہ ایمان رکھنے والے جو لوگ دنیاوی معاملات کے اوپر کم یقین رکھنے والے جو لوگ دنیاوی معاملات سے ہونے کا یقین دل میں نہیں رکھتے اور ہر چیز کو ختم ہونا سمجھتے ہیں تو وہ کبھی زیادہ نہیں سوچتے وہ زیادہ اس لیے نہیں سوچتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر چیز جب ختم ہو جانی ہے ہر چیز جب فنا ہو جانی ہے تو اس کے لیے سوچنا کس بات کا خدا نے ہر چیز کو سسٹیمیٹکلی چلایا ہے اور خدا ہی اس چیز کو چلا سکتا ہے جب یقین ہی ہمارا نہیں ہوگا اس پیسے پہ اس مال و دولت پہ اس یقین ان چیزوں کے اوپر تو پھر آٹومیٹکلی ہمیں اوپر تھنکنگی مینی ہوگی کوئی احساس ناکامی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی حرصو کنٹرول کر لے گی جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور پھر ہمیں اوپر تھنکی نہیں ہوتے ہمارے خیالات کنٹرول کے اندر رہتے ہیں کیونکہ ہر چیز کو ہم نے ریسپانسیبل بنا دیا ہے مسالیت کا روک ہم نے مور دیا خدا کی طرف اور پھر ہر چیز کے اندر ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے یہ حل ہونے کے لئے بنی ہے ورنہ جو لوگ پریشانیوں کی وجہ سے زیادہ تر مسئلہ آتے ہیں اور جو دنیاوی معاملات کے اپنی اکل سے ہونے کو سمجھتے ہیں اس لئے مسئلہ آتے ہیں اس لئے آپ لوگ اپنے جو سلسلہ ہے اپنے ایمان کا وہ مضبوط رکھیں آپ بعض اماعت نماز ادا کرنے کوشش کریں یا جو فیمیل حضرات ہیں تو وہ اپنے آپ کو نماز کے پابند بنائیں اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے رات کو سوتے ہوئے تجھ کے نفس کریں تجھ کے نفس کے اندر آپ لوگ یہ سوچیں کہ دنیا کے سارے خانے معاملات خدا کے طرف سے ہیں اور اپنے اندر محسوس کریں کہ میری بجے سے کوئی ڈیسارٹ نہ ہو میری بجے سے کسی کوئی پریشانی نہ ہو جب آپ لوگ ایسا کرنے کوشش کرتے تو آپ کا اندر صاف ہوتا ہے آپ کا دل صاف ہوتا ہے آپ کا دماغ صاف ہوتا ہے جب دماغ صاف ہوتا ہے تو خیالات بھی تو بند ہو گئے کیونکہ ہر چیز کو ہم نے خدا کی طرف مور دیا جب ہر چیز کو خدا کی طرف مور دیا دماغ کو صاف کر لے کسی کے ساتھ کوئی ایسی برائی حقین ہی ہے تو آٹومیٹکل ہمیں اوور تھنکنگ نہیں ہوگی یاد رکھیں اوور تھنکنگ اس بندے کو ہوتی ہے جو بندہ دنیاوی معاملات کے اندر زیادہ ٹینشن دینے والا ہوتا ہے اور ٹینشن لینے والا ہوتا ہے دوسروں کو پریشان کرنے والا ہوتا ہے دوسرے کے لیے دکھ کا باعث بنتا ہے اس لئے ان لوگوں کو زیادہ پینک رہتے ہیں اور ان لوگوں کو زیادہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے جب آپ لوگ دوسروں کو نقصان پوچانے والی اپنے دماغ سے حص ختم کریں گے دوسروں کو پریشان کرنے والی باتیں آپ ختم کریں گے تو آپ لوگ خود سکون کے اندر رہیں گے اور آپ لوگ کو بقائدگی سے آسانی نیند آئے گی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگ اگلا کام کرنے وہ یہ ہے کہ صبح کے ٹائم کے آپ ایکسرسائیز کا معمول بنا لیں مطلب جب آپ ایکسرسائیز کا معمول بناتے ہیں آپ کا بلڈ سرکولیٹ کی سسٹم آپ کے دماغ سے لے کر پاؤں پر آپ پر سارا کا سارا خون بیلس پہنچتا ہے اس خون کے بیلس پہنچنے کی وجہ سے ہی آپ لوگ با آسانی آپ اپنی تھنکنگ کو نیچے کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ جب دماغ کے اندر خون کی گردش کا رکاوٹ پیدا ہو تو خیالات اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس لئے جب آپ لوگ پر آپ پر ایکسرسائیز کریں نماز روزے کے پابند رہیں اور میڈیٹیشن کر لیں آوٹنگ کے لیے تھوڑا باہر نکل جائیں زیادہ اٹینشن ڈیپریشن ہو تو اس کے لیے تھوڑا اپنا آپ کو کنٹرول کریں ایک فریش ماحول کے اندر رہیں دوسروں کو فائد دو نفع دینے والی سوچ رکھیں اچھا اور پازیٹیو سوچ رکھیں تو انشاءاللہ لاجیل میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اوبر تھنکنگ نہیں ہونی نین کا پیٹن اپنے بیلس کر لیں سونے کا پیٹن اپنے بیلس کر لیں نین کو اپنا پورا کر لیں رات کے ٹائم کرنے موبائل کے استعمال کم کر دیں تو یہ وہ سارے کے سارے پیٹن ہے جس سے آپ اپنے اوبر تھنکنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی حضارت دیجئے اللہ حافظ